ہلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل لیکل ہیلپن ہندی میں فرنس جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں میں آپ کے لئے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے لیٹس ججمنٹ لے کر آتی ہوں اس کے علاوہ میں آپ کے لئے لاؤ سے ریلیٹیڈ نئی نئی جانکاریاں اور آپ کے کوششن سے ریلیٹیڈ ویڈیوز کو لے کر آتی ہوں اس لئے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی جرور بریس کریے کیونکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا تو چلیے فرنس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو فرنس آج میں جو آپ کے لئے سپریم کورٹ کا ججمنٹ لے کر آئی ہوں اس ججمنٹ کا ٹائٹل ہے مہندرن ورسز سٹیٹ آف تمیلا ڈوم اس کیس کی کرمنل اپیل نمبر بارہ سو چھیاسٹ آف دوہجار دس ہے اور اسی کیس میں دوسری کرمنل اپیل ہے بارہ سو ساٹ آف دوہجار دس کیس کا ٹائٹل ہے روی این گوپو این ادر ورسز سپریٹینڈنٹ آف پولیس اس کیس کا ججمنٹ 21 فروری دوہجار انیس کو دیا گیا تو چلیے تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں اس کیس کے اوپر اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر گواہی کا ایک حصہ جھوٹا پایا جاتا ہے یا پھر ادھورہ پایا جاتا ہے اور گواہی میں دیئے گئے سبود یا گواہی یہ بتانے کے لئے کہ وہ عویقتی اپرادی ہے پریابت ہوتا ہے تو اس کی گواہی کو نکارا نہیں جا سکتا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ کیا بھارت کے سندر میں یہ بات لاغو ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بات ایک جگہ جھوٹی ہے تو وہ ہر جگہ جھوٹی ہوگی اپنے اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے اس بات کو بلکل صاف کر دیا کہ یہ بات بھارت کے سندر میں لاغو نہیں ہوتی ہے اس کیس میں جو آروپی ہے اس نے اپیل کی تھی اس کی یاچکہ پر ایک بار پھر سے گوھر کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس مددے پر وچار کیا کہ اگر گواہ کے بیان کا کوئی حصہ آوشوسنی ہے یعنی کی وشواس نہیں کیا جا سکتا تو اس بیان کے دوسرے حصے کا پریوک کسی آروپی کو سجا دلوانے کے لیے کیا جا سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی گواہی کا اگر ایک حصہ جھوٹا ہے تو اس کی پوری گواہی کو نکارہ نہیں جا سکتا اس بات کے لیے پیٹ نے سال دو ہجار دو میں گنگہ در بہرہ ورسز سٹیٹ آف اوریسا ماملے میں آئے ہوئے فیصلے پر بھروسہ کیا اس ماملے میں بھی عام زدھانت یہی ہے کہ اگر کسی کی گواہی کے بیان کا کچھ حصہ غلط ہے یا پھر ادھورہ ہے تو اس کی پوری گواہی کو نکارہ نہیں جا سکتا پیٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ اگر کسی بات کا ایک حصہ جھوٹا ہے تو پوری بات جھوٹی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا بھارت میں ایسا عام طور پر سویکار نہیں کیا جاتا اور نہ ہی اس بات کا قانون میں نیم ہے یا پھر کوئی درجہ دیا گیا ہے یہ صرف ہمیں سترگتہ برتنے بھر کے لیے ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ گنگا دھر بہرہ ماملے میں بھی یہی فیصلہ کیا گیا تھا اگر کسی گواہی کا بڑا حصہ آدھا دھورہ ہے یا پھر اپون ہے پر اس کی گواہی کا جو دوسرا حصہ ہے اگر کسی آروپی کو دوسی ٹھہرائی جانے کے لیے پریابت ہے تو اس گواہی کو مانا جائے گا دانے کو بھوسے سے الگ کرنے کا کام عدالت کا ہوتا ہے جہاں پر بھوسے کو دانے سے الگ کیا جا سکتا ہے کسی گواہی کے ایک حصے کا جھوٹا ہونا اس کی پوری گواہی کو جھوٹا نہیں بناتا ہے اس لیے اس طرح کے ماملوں میں جہاں پر اس طرح کے باتیں اٹھتی ہیں وہاں پر عدالت کو اپنے سیم اور اپنے ویویک سے کام لینا ہوگا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بہت ہی سرانی ہے کیونکہ عدالت میں جانے کے بعد ایک بار ویٹنس کچھ اور کہتا ہے تو دوسری بار کچھ اور کہتا ہے کئی بار ویٹنس ہسٹائل بھی ہو جاتا ہے کس کی گواہی کا کیا نسکرس نکالنا ہے اس کا فیصلہ عدالت کو بہت ہی ویویک سے کرنا ہوگا تو فرنس امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کر دیجئے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریے تو فرنس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you very much